ہائے فرنس السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹک ہوں گے خیریہ سنگے میں ہوں جو کے بلکم کرتا ہوں سب کو اپنے یوٹیوب جنرل پر امید ہے سب ٹک ہوں گے میں لائے ہوں ایک بار پھر سے نیو ویڈیو جو جو نیو ویڈیو ہے یہ ایک انفرمیشن ویڈیو ہے انفرمیشن کیا ہے آپ سب کو پتہ ہے ایلٹی میٹ رویل جو کہ ارینہ آ چکا ہے اس کو کس طرح سے کھیلنا ہے ایلٹی میٹ بیٹل کو اور اس میں کیا پوائنٹ ٹیبلز کیا کیا سین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ سب کو انفرمیشن ویڈیو مل سکیں سب سے پہلے تو یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ گرین کرییٹیو کانٹیسٹ میں میرا میپ سلیکٹ ہوا ہے اگر آپ بھی میپ کھیلنا چاہتے ہیں میرا تو میں آپ کو کوڈ بتا دیتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد اس کانٹیسٹ میں یہاں پر آنے کے بعد یہ والا کوڈ انٹر کرنا ہے اور انٹر کر کے آپ کو اس والے میپ کو کھیلنا ہے اور سپورٹ دیکھائیں زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ سب مجھے سپورٹ دیکھائیں اور مجھے یہ یعنی کانٹیسٹ جیتنے کا موقع ملے فاسٹ ٹائم میں ایسا ہوگا ہے کہ میرا میپ یہاں پر سلیکٹ ہوا ہے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں الٹیمیٹ رویل کی ایک تھوڑی سی ڈیمو کی طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایسپورٹس کا ایک فنکشن ہوتا ہے جس پر کلک کریں تو آپ کو اس قسم کے یعنی کہ جو کہ سکریمز اور کریٹیو یعنی کہ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میچز کھیلے جاتے ہیں والڈ کے یعنی کہ ایک قسم کے ایسپورٹس کے میچز ہوتے ہیں جس میں ٹروفی کے لیے کھیلے جاتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں مختلف ٹ کل چل رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو میری ویڈیو ہے الٹیمیٹ رویل وہ اسی پر ہی ڈیپینڈ ہے کیوں کہ اگر آپ الٹیمیٹ رویل کھیلتے ہو تو آپ بھی ایک کمپیٹیٹیو کے مطلب کے جو کمپیٹیٹیو پلیئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ میچز کھیلتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس موڈ میں نہ کوئی بوٹ ہوتا ہے نہ کوئی آپ کو مطلب کے نو پلیئر ملے گا سارے کمپیٹیٹیو ملیں گا اور کس طرح سے کھیلا جائے گا سارا آپ کو ایک جس کھیلیں گے تب اب یہ کھیلے کب جاتے ہیں یہ روزانہ کے بنیاد پر کھیلے جا رہے ہیں آج کل اور چودہ دن تک یعنی کہ کھیلے جائیں گے مسید یہ تھوڑا سا چھوٹا سیزن ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا لاسٹ والا جو سیزن ہے وہ کرون ہے یا پھر آپ اس والے سیزن میں نیو ہو اور آپ نے مطلب پب جی پہلی بار کھیل رہے ہو اور آپ کا کرون ہے تو آپ اس کو کھیل سکتے ہو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو اس موڈ کو آپ کھیل سکتے ہو الٹیمیٹ روی رویل کو الٹیمیٹ رویل میں کیا ہوگا مختلف قسم کے ریوارڈز ہیں اس میں جو کیا آپ کو ملیں گے جیسے کہ اگر آپ اس میں ایس کرتے ہو اور آپ نورمل میں بی ایس کرتے ہو تو آپ کو کونکرر ملی جائے گا باقی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر رینکنگ سسٹم بہت ہی ڈاؤن ہے یعنی کہ پوائنٹس کے لحاظ سے آپ کو بہت کم پوائنٹس ملتے ہیں اگر آپ یہ کھیلنے چاہتے ہو تو صرف آپ کو ایک رینگل میچ کھل ایک رینگل ہی کھلنے کیلنے بھی لگا جو روزانہ شام پانچ بجے سے لے کے رات دس بجے تک چلے گا لیکن اس میں ایک اور ہے کہ جیسے نورمل موڈ کھیلتے ہیں ان میں ہم ڈیو کھیل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سولو کھیل سکتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے جس ٹی پی پی کھیلنا ہے اور ساتھی آپ کو سکارڈ کھیلنا پڑے گا الٹیمیٹ رویل کی بات کریں تو یہ ان کے مشنز ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا الٹیمیٹ میں وہ دوسرے میں گز گیا تھ جسٹ ہی ملے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات تو آپ کھیلیں گے جسٹ الٹیمیٹ رویل الٹیمیٹ رویل کیلیں گے تو اس میں آپ کو جو پوائنٹس ہوتے ہیں چکن کے اس لحاظ سے آپ کو وہ پوائنٹس نہیں ملیں گے جو نورمل پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارا رینگ پوش ہو گیا پچاس پچیس تیس ان کی کچھ اس طریقے کی ہے اگر آپ الٹیمیٹ کھیلتے ہو تو الٹیمیٹ کیو کہ اگر آپ فرسٹ پلیس پر آتے ہو تو آپ کو پندرہ پوائنٹس ملیں گ ملیں گے تھرڈ پر ٹین اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہو یہ رینگ ایک وائس سسٹم ہے اور ہاں ہر کل کا ایک کل کا جسٹ ایک پوائنٹ ہے اگر آپ ہر میچ میں ایک کل نکال کیا جاتے ہو تو آپ کو ایک پوائنٹ ہی ملے گا اور زیادہ سے زیادہ چکن کرنے پر جسٹ آپ کو پندرہ پوائنٹس ملیں گے اس سے اوپر آپ کو پوائنٹس نہیں ملنے والے آپ کو اگر پوائنٹس مزید چاہیے تو آپ کو مزید کلز نکالنے پڑیں گے یعنی کہ اگر آپ دس کل کا پوائنٹس مل جائیں گے جسے کیا ہوگا کہ آپ کا یہ رینک تھوڑا سا آپ پونا شروع ہو جائے گا تو میں نے سوچا ہے اس پر ایک ویڈیو بناتے ہیں ڈیٹیل سے سب کچھ سمجھاتے ہیں کہ اس کا کیا چکر ہے الٹی میٹ رویل کیا چیز ہے کس طرح سے کھیلا جائے گا اور اس کا رینک سسٹم کیا ہے اس کے پوائنٹس کس طرح ملیں گے اور کس طرح سے آپ تیزی کے ساتھ اوپر جا سکتے ہو تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو جسٹ کمنٹ کر کے ایک پار پھر سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی تب تک لیچے گائے چاسا بائے